بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہترین قسم کی اسلامی معلومات کا موضوع پر جو بات چیز چل رہی ہے اس میں پارٹ آج ہے تھری پارٹ نمبر تھری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اے اللہ ہمارے علم اور رزق میں اضافہ فرمائے اے اللہ ہمیں دین اسلام کے علم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے میرے امید ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے تاکہ علم آگے پھیلتا رہے پہلا سوال ہے ملک الموت کے معین و مددگار کتنے فرشتے روح نکالتے وقت اس کی مدد کرتے ہیں جواب روح نکالتے وقت ملک الموت کے معین و مددگار اور چھے فرشتے ہوتے ہیں تین مومنین کی روح نکالتے وقت اور تین کفار کی روح نکالتے وقت اس کی مدد کرتے ہیں دوسرا سوال انبیاء سابقین علیہ السلام جن کی زبانیں عربی نہیں تھیں ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کس زبان میں وہی لاتے تھے کتنا بہترین سوال ہے اور معلومات ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی عربی میں لاتے تھے پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا مطلب کہ وہی ہمیشہ عربی میں ہی آتی تھی اور وہی اللہ تعالیٰ کے عربی زبان ہی آج ہمارے قرآن پاک میں ہے اور وہی آج جو ہے کتنی بہترین اور عالی زبان ہے اس کے بعد تیسرا سوال ہے واقعہ کربلا کے پہلے شہید کا نام کیا ہے واقعہ کربلا کے پہلے شہید کا نام حضرت مسلم بن آف ہے چوتھا سوال قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے قیامت کے دن زمین کو لپیٹ دیا جائے گا کہتے ہیں کٹھا کر دیا جائے گا قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام ریفیل ہے پانچوں سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے وہ بغیر والد کے پیدا اللہ تعالیٰ کی کرامت سے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے تو ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں وہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تخلیق کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا جیسے کہ کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہے چھٹا سوال اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے اسلامی سال 354 دیز اور 8 گھنٹے کا ہوتا ہے دیکھیں ہر سال اسی لئے ہمارے رمضان المبارک دس دن پیچھے آتا ہے پھر اسوال دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے تھے تشریف لے گئے تھے آٹھان سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے شہید کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عبد الرحمان نے شہید کیا جو ابن بلجم کے نام سے مشہور تھا لا معافی دے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق تاہ فرمائے اور ان پر رحمت کرے کہ وہ متحد ہو کر ایک دوسرے کے گلے نہ گھٹیں متحد ہو کر رہی سوال نمبر نو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عدریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عدریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب مراج کو چوتھے اسمان پر ہوئی چوتھے اسمان پر ہوئی جب آپ مراج پر تشریف لے گئے تھے اس وقت وہ کونسی قوم ہے دسوان سوال وہ کونسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے ناؤزباللہ استغراللہ وہ قوم ہے وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا وہ بنی اسرائیل ہے وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا وہ بنی اسرائیل حالا کے حقیقت میں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم رہی ہے لیکن انہوں نے ہر بار نافرمان نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جو ناشکر کیا پھر توبہ بھی نہیں کی اور اسی لیے جو ہے وہ سب سے نافرمان اور اللہ تعالیٰ کی ناپسند آج کے دور میں ناپسندیدہ قوم کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اسلام پر چلنے کی توفیق تا فرمائے آمین ہمیں جو ہے اپنے علم اضافہ کرنے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق تا فرمائے آمین اللہ حافظ